اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں توقل نہ اپلیکیشن کا نیو ورزن آ چکا ہے دوستو اگر آپ کے پاس توقل نہ اپلیکیشن کا کوئی بھی دوستو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم توقل نہ اپلیکیشن کا نیو ورزن نکالا گیا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں تو آپ نیچے کمنٹس ورکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ شام کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو بات کر لیں ریجنل دفاتر نہ رکھنے والی کمپنیوں کی فہرست مرتب کی جائے جی ہاں دوستو ان کمپنیوں کے خلاف اب سخت سے سخت ایکشن لیا جا رہے اور ان کے لیسنس بھی موطل کر دیے جائیں گے شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز بن آئیف نے ریاض کے علاوہ دیگر ملکوں میں ریجنل دفاتر رکھنے والی غیر ملکی کمپنیوں کی فہرست مرتب کرنے کی ہدایت جاری کر دی سعودی پریس انجنسی کے مطابق ریاض ریجن منسپالٹی نے کہا ہے کہ حکومتی فیصلے کے مطابق ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی یا تجارت ادارے کے ساتھ معاہدے مرتب کر دی جائیں گے جس کا ریجنل آف سعودی رب کے سوا کسی اور ملک میں ہوگا اس بنا پر ریاض کے میر نے ہدایت کی ہے کہ منسپالٹی کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ان تمام غیر ملکی کمپنیوں کی فہرست مرتب کر دی جائے گی جن کا ریجن آفیز ریاض میں نہیں ہے واضح ہے کہ سعودی حکومت کے اس فیصلے کا مقصد سرکاری فنڈ محکموں اور اداروں کے ساتھ کروبار کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں اور اداروں کو ملکت میں سعودیوں کے لیے ملازمتیں فرہم کرنے پر امادہ کیا جائے جاری ہونے والا علامیہ کے مطابق فیصلے کا نفاذ یکم جنوری ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور میں ہوگا اس عرصے تک ایسی تمام غیر ملکی کمپنیوں کو ریاض میں دفاتر کھولنے کا موقع دیا جائے گا جہاں دوستو اگر یہ کمپنیاں اپنے دفاتر یہاں پر ریاض میں نہیں کھولتی تو ان کی کمپنیاں بند کر دی جائیں گے اور ان کے لیسنس جو ہے موطل کر دی جائیں گے سعودی گورنمنٹ کا مین مقصد یہی ہے کہ اپنے سعودیوں کو کام پر رکھا جائے اور غیر ملکیوں کو نکالا جائے تو اس کے خلاف جو ہے دوستو دوہزار چوبیس سے جو ہے سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا لیکن ابھی دوہزار چوبیس تک کا ٹیم دیا گیا ہے وارننگ دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے بھی دفاتر نہیں ہیں وہ جلدی سے اپنے دفاتر بنا لیں تو دوستو اپنے رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ